السلام علیکم میں اس ویڈیو میں ہوں کہ آپ سپسیفک ہسٹری کی سطح سے لیں گے میں نے وہی بات ہے جس طرح آپ کو اینڈی کی جنرل ہسٹری جو بتائیے آپ کا جنرل پیٹرن وہی رہے گا کہ آپ نے سب سے پہلے اپنا انٹردکشن کرانا ہے آپ نے پیشن کا جنرل پیشن پوچھنا ہے پھر آپ نے پریزنٹنگ کمپلینز پوچھنا ہے اب آپ کو پریزنٹنگ کمپلینز پوچھنا ہے سب سے آپ نے پوچھا آپ کے آسپی کے سٹیشن پر پیشنٹ بیٹھا ہوا تھا اور اس نے آپ کو بتایا کہ گلے کا کوئی مسئل ہے سب سے اس نے کہا کہ مجھے گلے میں گلٹی محسوس ہوتی ہے بسا اس نے اتنی بات بتا دی اب آپ کو بتا چلے گا کہ اس کی ہسٹری پوچھنے کے بجائے جو جنرل آگے باتیں آتی ہیں آپ پاس ریڈیکل سرڈیکل ہسٹری پوچھیں فیاملی ڈرگ سوشو اکنومک آپ نے پوچھنے پوچھنے پر پہلے کمپلینز پوچھیں گے اور اس کے بعد باقی باتوں پر کرنا سایئے بکر اگر آپ کو یہ نہیں آپ ٹھیک کریں گے آپ کو مارکس نہیں ملیں گے بیسک مارکس ان کے ہیں زیادہ مارکس مطلب وہ بھی امپورٹن ہیں لیکن یہ آپ کو اور پھر آپ اس کا یاد کرنے کا سان سا میں آپ کو ممونک بتا دیتی ہیں جس طرح میں آپ کو نوز اور ایر کا بتا دیتی ہے تاکہ آپ کی سیکنڈ میں یہ ہسٹری بھی دون ہو جائے آپ نے بس اتنی بات جائے دکھنے یہ اس کو یاد کرنے ہے بیس ایل ٹھیک ہے بی ای ایس ایل یہ چار مین فنکشن ہیں جو ہمارے تھروٹ سے ریلیٹن ہیں بریدنگ ایٹنگ سپیکنگ ایڈ لمپ ٹھیک ہے بیس ایل یہ باتیں ہوں گی اب اس سے ہم باقی پوائنٹس ہوت با خود نکال لیں گے اب بریدنگ کے بارے میں پوچھیں گے سانس سے ہی لے آجاتا ہے like normal breathing and is there any pain in breathing ٹھیک ہے جی بس یہ دو باتیں پوچھیں گے کہ سانس سے ہی لیا جاتا ہے آپ کو سانس لیتے ہوئے تکلیف تو نہیں ہوتی یہ دو باتیں آپ نے بریدنگ سے ریلیٹنگ پوچھ لیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایٹنگ ایٹنگ میں کھانا کھانے میں کھانا سے ہی کھا لیتے ہیں آپ کھانا کھانے میں کوئی دشواری تو نہیں ہوتی like pain کا پوچھ لیا یہ دو ایٹنگ کے مین سوال ہوگے اس کے بعد ایٹنگ کے بارے میں آپ نے پوچھ رہا ہے ٹی بی آر ایچ ٹھیک ہے ٹی بی آر ایچ ٹیسٹ کھانے کا ذائقہ ٹھیک ہے بیکز وہ بھی آپ کے اسے ریلیٹین ہوتا ہے پھر úس کے بعد ڈکار زیادہ تو نہیں ہاتھے بیلچنگ ٹھیک ہے اس کے بعد ڈڈکار زیادہ تو نہیں ہاتے کھانا آپ کا جو آپ کھاتے ہیں وہ آرام چندر چلا جاتے ہے بار بار آپ کو اکائی تو نہیں ہاتی یا پھر آپ کو اُلٹی کی فیللنگ تو نہیں ہاتی اس طرح سے پوچھ رہنا ہے اور یہ چلتا ہے ہلوٹوسس which basically means bad breath order کہ آپ کو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے دوسری لوگے آپ کو خود محسوس ہوتے کہ آپ کے موز سے بدبو آتی ہے یا پھر آپ کو کہتا ہو تو ہلوٹوسس کے بارے میں بھی آپ نے ضرور پوچھتے ہیں because it is an indicative of different diseases تو آپ نے ایٹنگ کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں ٹھیک ہے normal کھانا سی کھایا چاہتے ہیں تکلیفتوں نہیں ہوتی and then TBRH taste, belching, regurgitation and and helitosis speaking simple پوچھنے ہیں کہ آپ بولنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اور آپ کو generally اس کی voice بتا دے گی کہ hoarseness ہے یا نہیں ہے وہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے بولنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی وہ بھی naturally پتا چلی جانے تھے patient بول رہا ہوتے ہیں اور end میں یہ lump نہیں miss کریں because lump can be a predisposal to cancer اور اکثر students lump کو بھول جاتے ہیں which is very important examiner بہت mind کرتے ہیں تو آپ نے lump ضرور پوچھنے ہیں تو اس طرح آپ کی throat کی history پوری ہو جائے گی اس میں کچھ بھی اور نہیں ہے throat کی specific history تو آپ کو کوئی بھی patient جب بھی کچھ بتاتے ہو آپ کو ہوتا ہے آپ نے اس پر dopsہ لگانا ہوتا ہے اس rule پہ کیٹ ڈیوریشن onset پروگرشن severity aggravating یا آپ نے ضرور پوچھنے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے لیکن specific throat کی history ہی ہوگی If you have any query you can ask me thank you